ٹریل ٹوید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 9 اسے لیے رمانو رحیم اسٹران کھول میمبر میں ایک کامہ میمن بھوانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینلس سے وہ کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ کل کے گروہ کل کے مندی کے گروہ آج تیزی میں اس کے پر ہم بات کریں گے اچھا دیکھیں کل کے ویلوگ کے اندر ہم نے آپ کو جس سے بتا دیا تھا کہ مارکٹ اوور سوڈ ہے مارکٹ باؤنس بیک کرے گی ہمارا جو پرائن تھا وہ بے کو کلیر تھا کہ مارکٹ نے چھے سو پوائنٹ کی آپ کو ریکوری دکھانی ہے چھے ساتھ سو پوائنٹ کی الحمدللہ سٹارٹنگ میں ہی چھے سو پوائنٹ پلس ہو گئی تھی مارکٹ اور پھر ایک چھوٹی سی دے پائے اور اس کے بعد پائنیلی ایک ہزار پوائنٹ کے ساتھ گیارہ سو ستاون کا ہائی بنایا ہے مارکٹ نے پینسٹ ہزار دو سو پانچ اور پینسٹ ہزار کے ایک ہزار پاندرہ پوائنٹ کے ساتھ مارکٹ پوزریف کلوز رہی اس کے ساتھ ہی آہ تین سو پاندرہ ملین کے وولیم سوئے جو کل کے وولیم سے زیادہ تھے کل دو سو باون ملین کے آہ وولیم سوئے تھے وولیم میں بھی اضافہ ہوا کیاپکہ ٹاپ وولیم ریڈرہ ٹاپ گینیس دکنائنر آپ کے سامنے ہیں آہ جن میں وولیم کے ساتھ سے آہ کام ہوا اگر ہم سیکٹر وائز دیکھیں تو کل جو سیکٹرز آپ کے بلیڈ باز شو کر رہے تھے آہ سارے سیکٹرز کے اندر آہ ایک پوزریف ایک آہ بولیش ٹرین تھا اوائل ان گیس سیکٹرز ٹاپ پہ رہا سیمنٹ سیکٹرز ٹیکنالوجی تمام سیکٹرز میں آہ پوزریف ایکٹیویٹی رہی اب چکے آہ کل کے گروہ آہ کل کے مندی کے گروہ جو آہ تیزیم آگے بیسکلی یہ تھا کہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر کل کے اگر آپ ویلوگ چیک کریں تو اس میں مختلف آہ سوشل میڈیا پہ جو آہ گروہ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مارکٹ نے ڈیزاسٹر ہو گئی ہے مارکٹ یہاں سے کریک مطلب گر جائے گی اور پانچ سو ہزار پوائنٹ گرتی جائے گی اب آپ اب ریکوری کا نا سوچے ہوں لیکن ہوا یہ کہ آج ان کے برکس چلی ان کا ویجن کلیر نہیں تھا ہمارا ان سے ہٹ کے موقع تھا ان کا ایک اپنا ویو تھا لیکن ہمارا اپنا ایک ویو تھا کہ مارکٹ کل آپ کو موقع دے گی چھے سات سو پوائنٹ کا آٹھ سو پوائنٹ کا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پروفٹ کرنی ہی ہے ایون کہ ہم نے ریمیڈی بھی بتائی تھی کہ کس طرح لیوریج اور فیچر والوں کو ایکزٹ کرنا ہے نکلنا ہے تاکہ وہ لوسے سے بچ سکے تو آپ چاہیں تو ہمارا وہ بھی لوگ پورا کمپلیٹ سن سکتے ہیں اور جو سیکھنے کا جو ایک عمل ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں تاکہ سٹوک مارکٹ میں جب آپ ٹریڈنگ کریں گے تو ایک بہتر انداز میں ٹریڈنگ کریں گے ہمیشہ یاد رکھیں جب ایک انسان جب ایک انویسٹر بہت سارے لوگوں کو سنتا ہے تو اس کا دھیان جو ہوتا ہے وہ ڈائی وڈ ہو جاتا ہے جب آپ کسی ایک کو فولو کرتے ہیں تو آپ کامیاب رہتے ہیں اور آپ کا جو گول ہوتا ہے وہ اچھی ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی ایک کو فولو کریں اور اپنے ویو کو مکس نہ کریں اس کے ساتھی اگر ہم کچھ نیوز کے اپر نظر ڈانے تو آج کافی ساری نیوز رہی جیسے پی کے آر ہیچ ہائر اگنسٹ یو ایس ڈی یو ایس ڈی کے آہ اگنسٹ ہائر سیٹ پہ رہا یہ پاؤزریف سائن تھا جبکہ پاکستان ٹو اپروچ آئی ایم ایف ویدہ کامپریہنسی انسیو آہ انرجی پلان یہ اس کے پر بات ہو رہی ہے فرانس آہ یعنی انویسمنٹ کے حوالے سے سوچ رہا ہے ایل اینجی کے اندر جو کہ پاؤزریف پاکستان کے اندر ڈومیسٹک گولڈ پرائزز انکریز مارجنری یہ اس میں جیسے اضافہ ہوا ہے اچھا سازگار اوٹو رکشہ سیز میں اضافہ ہوا سسٹی پور پرسن جو کہ پاؤزریف سائز سازگار کے لیے چائنہ ٹو ہیلپ پاکستان اوہرکم ڈیٹس چیلنجز جو ڈیٹس چیلنجز ہے چائنہ ہیلپ کرے گا یہ سب سے بڑی اور اچھی نیوز ہے اس کے ساتھ ہی اگر نیوز دیکھیں تو آہ فلی کمپلی آہ فلی کمپلائٹ آہ ویڈ ایکش آہ ویڈ ایکشن آگریڈ ویڈ آئی ایم 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 پر جو دیکھا جائے تو اس وقت تمام تر معاملات یعنی کہ آہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسپیکٹری کے آہ مزید بھی بہتر ہوں گے اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو کل آہ فائننس ویڈس نے کافی ساری چیزیں کلیر کی کہ انٹرس ریٹ کو کم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آہ انفلیشن میں تھوڑی سی کمی دیکھ رہے ہیں آہ آہ یعنی کہ کافی ساری یعنی پوزیٹیف آہ یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں اور جو پچھلی گورنمنٹ نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا جو آہ کانٹریک ہے وہ بہت جن ممکن ہے کسی قسم کی کوئی نئی شرط آئید نہیں ہو رہی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں مارکٹ کے لیے کافی آہ بہتر تھی جس کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کے اندر ایک آہ یعنی کہ مومنٹم پوزیٹیف بنا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم انٹرنیشن مارکٹ کی طرح موف کریں تو انٹرنیشن مارکٹ میں اس ساتھ کروڑویل ٹریڈ کر رہا ہے آہ ایٹی ڈالر سے اباب ٹریڈ کر رہا ہے یعنی کہ ایٹی ڈالر اور آہ 47 ٹریڈ کر رہا ہے ایٹی ڈالر سٹاپ لوس ہوگا اگر یہ بریک کر جائے تو ڈیکلائن کرے گا ادر ویس ایٹی وین سے لیکے ایٹی چھلی تک موف کر سکتا ہے ایف سائیڈ کی پاس چل رہا ہے گولڈ سیٹ پر آ چکے ہیں گولڈ سیٹ میں کسی بھی ٹائم آہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے ڈاؤن سیٹ کے لیے ہائر پہ جائے سیل آن سپین کے اوپر رہے ہیں اور یہ نیچے میل سکتے ہیں ڈالر انڈیکس پر اضافہ ہو سکتا ہے نیکس ویک آہ امریکہ میں مانویٹی پالیسی جس میں آہ انٹر سیٹ کے والے سے ڈیسیجن دیا جائے گا اچھا سپورٹ لیول آپ کے سامنے ہیں پینسہ دہزار پانس سو دو ہمارا سپورٹ لیول ہے مارکٹ کل تک جو ویک کے احساب سے اوور سول تھی آج مارکٹ نے نو سو پوائنٹ پورے یعنی کہ نو سو پوائنٹ اوور سول تھی مارکٹ نے پورے پوائنٹس کور کر لی ہے اور سیونٹی سیونٹ پوائنٹ اوور سول کی سیٹ میں بند ہوئی ہے جو کل بھی انشاءاللہ اسپیکٹری دے کے ریکوری کرے گی سال کے احساب سے جو مارکٹ ڈکلائن کر گئی تھی گیارہ آزار پوائنٹ پر آگئی تھی اور آہ مند کے حساب سے آہ دو آزار پوائنٹ پر آگئی تھی آج اس پہ دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ دو دن میں ایکسٹرا اوڈنری سیلنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے آہ اسپیکٹریشن دی کہ مارکٹ باؤنس بیک کرے گی اسی وجہ سے ہم آپ کو بار بار کہہ لے تھے کہ مارکٹ شورٹ گراف کے حساب سے اوور سول لے اور مارکٹ نے باؤنس بیک کرنا ہے آپ کے سامنے سب سے پہل ایک چھوٹی پکچر ہے جس میں ہم نے کل آپ کو یہ ویو دیا تھا کہ دیکھیں شورٹ گراف کے حساب سے ہم نے بتایا تھا کہ لوڑ سیٹ سرکل بنایا تھا کہ مارکٹ اوور سول لے اور مارکٹ باؤنس بیک کرے گی آج چو سا رہزار پانچ سو سے لے کے آٹھ سو تک الحمدللہ چو سا رہزار آٹھ سو کا لیول جو کے بریک آؤٹ لیول تھا مارکٹ نے جیسے ہی بریک کیا تو پہنس سا رہزار دو سو کا ہائی دکھایا آپ کو اور مارکٹ میں پھر ہم نے پروپٹ ڈیکن کے ساتھ پہنس سا رہزار کے قریب کلوزنگ دیکھئی آج پچر کے حساب سے کہ آپ دیکھیں گے تو ہم نے یہاں پہ آپ کو لیول بتایا ہے کہ چو سا رہزار پانچ سو آٹھ سو یہ مارکٹ کا سپورٹ لیول ہوگا اور مارکٹ کا جو نیکس جو مارکٹ کی آج کلوزنگ کافی بہتر رہی ہے اور ریسٹنگ لیول کے بلکل پاس رہی ہے یعنی اس سے اوپر رہی ہے تو یہ اچھا سائن ہے کل کے دن جو آپ کا ایگزٹ پلان ہوگا وہ پینس سر ہزار تین سو سے لے کے چھے سو کا پلان ہوگا یعنی کہ پینس سر ہزار تین سو سے لے کے چھے سو پر آپ کل ایگزٹ کر سکتے ہیں کل جو بھی چیز اگر آپ ڈپر بائی کرتے ہیں تو پینس سر ہزار تین سو اور چھے سو کے درمیان آپ نے رکھنا نہیں ہے پینس سر ہزار آٹھ سو کے بعد کلوزنگ آنے کے بعد ہم نہیں تیزی کریں گے اس سے پہلے تیزی نہیں کریں گے اس سے پہلے اگر پینس سر ہزار چار سو مل جاتا ہے پانس سو مل جاتا ہے چھے سو مل جاتا ہے تو ہم وہاں اپنا جو بھی پروفٹ ہوگا جو بھی تھوڑا بہت لوس ہوگا اس کو اس جگہ پہ ہم پکس کریں گے لیوریجن فیچر والے بھی خاص کر کے سننے کہ کل اس لیول پہ آپ نے ایگزیڈ لینا ہے کل اگر آپ نے جو مال چھوڑا ہو ہے اگر آپ کو تھوڑا ڈپیں ملے اگر نہ بھی ملے تو دوسرے سکرس میں نے کل بھی بتایا تھے کہ بہت سارے سکرس ہیں جن کے اندر جگہ بنتی ہے جیسے سر لے ہیں کل میں نے جی چینئی کا نام لیا تھا آج دیکھ اوپر کا لوک لگا نیشن ریفائنی کا نام لیا تھا ایٹی آنیل کا نام لیا تھا بہت سارے سٹوک کا نام لیا تھا کیونکہ لوہر سائٹ پہ رہا تھا اس لئے اوپر کے لوک لگے تو کل کے لیے بھی آہ جن سے بہت سارے سٹوک سے جو ابھی نہیں چلے جیسے سیکٹر نہیں چلا آپ کا ٹی آہ یعنی کہ ٹیکنالوجی باقی ہے سیمنٹ سیکٹر باقی ہے اوٹو آہ یعنی کہ دیکھا چاہتے ہیں یہ سیکٹرس آپ کے باقی چھوٹے اسکرس باقی ہے پارماسٹیکس باقی ہے تو ان میں ریلی بن سکتی ہے تو شورٹ گراف کے حساب سے مارکٹ کا جو کل کا ایگزٹ لیول ہے پینسٹ ہزار تین سو سے لے کے چھے سو کا لیول ہے پینسٹ ہزار آٹھ سو کے بعد نہیں تیزی کال ہوگی اس سے پہلے یہاں پر ایگزٹ کال ہوگی اسی طریقے سے اگر ہم توڑا سا لانگ گراف کو دیکھیں تو لانگ گراف کے حساب سے میں نے یہ پکچر آپ کے سامنے شوک کی تھی کہ دیکھیں مارکٹ کے پاس جگہ تھی چونسٹ ہزار پانچ سو سے آٹھ سو تک ریباؤن ہونے کی اللہ اللہ نے عزت دی اور مارکٹ ریباؤن ہوگی چونسٹ ہزار آٹھ سو سے اب آف کلوزنگ گئی ہے لیکن چونکہ کل کا ایک دن مارکٹ کو مزید اس لیول سے اوپر رہنا ہوگا یعنی کہ مارکٹ کو کلوزنگ دینی ہوگی پینسٹ ہزار دو سو تین سو کے قریب قریب دینی ہوگی اگر یہاں تک کلوزنگ آ جاتی ہے تو آپ کا جو نیگٹیف ٹرین ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور پھر آپ کا جو پوزیریف ٹرین ہے وہ کنٹینیو رہے گا ادر وائس اگر پیسے رہت تین سو یا دو سو کے قریب ایک کلوزنگ نہیں آتی ہے اور مارکٹ کی کلوزنگ بلو آتی ہے چونسٹ ہزار آٹھ سو سے بلو آتی ہے تو مارکٹ کا جو ٹرین جو ابھی کچھ بہتر ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا اور once again جو نیگٹیف ٹرین چل رہا تھا وہ تو دوبارہ سے نیگٹیف یعنی نیگٹیویٹی کنٹینیو ہوگی تو کل کے دن in short آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مال جو اسٹاک آپ کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہو یا کوئی نئی پرچیزنگ بھی کرتے ہیں تو چو سر آٹھ سو آپ کا stop loss ہو گیا اور exit area ہو گیا پہنسر آٹھ سو سے لے کے چھ سو کا exit area ہو گیا اس میں اچھے اسٹاک چوز کریں اچھے اسٹاک پر کام کریں کل بھی آپ کو benefit ملے گا اس کے علاوہ کچھ سٹاکس ہیں آپ کے سامنے جو کہ top 10 سٹاکس ہیں انشاءاللہ یہ کل بھی move کر سکتے ہیں اپسائٹ کی طرف اس کے علاوہ special group کے اندر ہم time by time stocks بھی بتا رہے ہوتے اور index سے والے بھی بتا رہے ہوتے ہیں اندیکس سے جھوڑنے کے لیے آپ contact کر سکتے ہیں میری team کو میری team آپ کو special group میں add کریں گے ٹھیک ہے جی شکریہ کامہ میمین باہونی اللہ حافظ جی شکریہ کامہ میری باہونی اللہ حافظ